موسیقی سکین کیا جائے گا اس کے بعد وہ پاکستان آنے کا فیصلہ کریں گے البتہ جو انگلینڈ نے اپنی سترہ رکنی سکارڈ اناؤنس کیا ہے اس میں بین سٹو کا نام موجود ہے پاکستان میں چیمپین ٹروپی کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں آئی سی سی کا وفد موجود ہے کراچی میں جو لاہور اور پھر اس کے بعد راول پنڈی کا بھی دورہ کرے گا بات کریں گے آیستیف علی کے اس بیان کے حوالے سے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ چیمپین کپ میں عالی کر کرتی دکھا کہ پاکستان کرکٹی میں واپسی چاہتے ہیں اور گیرک ٹروپی کی چیمپین کپ کے منٹور کے ساتھ اور کوچس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا بہت ساری خبریں ہیں جو جڑی ہیں کھیلوں کے میدان سے سپیشلی کرکٹ سے اس پر بات کریں گے اور بریک کے بعد آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک نئی کھیل کے حوالے سے اور فی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مبین راجب مبین اسلام علیکم مبین بھائی آج بات کریں گے ہم پاکستان ورسیز انگلینڈ سیریز کے حوالے سے ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے پاکستان ایک دو روز میں جو شیڈیول ہے وہ آناؤنس کر دے گا پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے تو ابھی وینیوز بھی فائنلائز نہیں ہوئے پتہ نہیں ہے کہ دو میچز پنڈی میں ہوں گے یا دو ملتان میں ہوں گے ایک ملتان ایک پنڈی یا ایک دبائی میں یا بودابی میں کھیلا جائے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی معاملات لیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے سیریز سے متعلق جی ہاں دیکھیں اگر آہ بات کریں ہم آہ اس سے پہلے کی بات کریں تو ابھی دیس انڈی ٹیس میچز ہوئے ہیں برلہ دیش میں اور آہ اس کی جو وجوہات تھی وہ بھی جو بندہ دیش کے راول پنڈی سٹیڈی میں جو میچز ہوئے ہیں اس کی وجوہات بھی یہ تھی کہ پاکستان میں چیمپنز ٹرافیک کی وجہ سے جو سٹیڈیمز ہیں ان کی رینویشن کا کام چل رہا ہے تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں آپ کو آہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اگر ہمارے پلان میں رینویشن تھی تو ہمیں اس کے اکارڈی جو ہے وہ پلان اوٹ کرنا چاہیے تھا کہ کون سے وینیوز ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل سیریز کے لیے جو ٹیس ٹیمپنینشپ ہے اس کے لیے ہم نے مختص کرنے ہیں صحیح ہے اب میرے خیال سے اگر دیکھا جائے تو راول پنڈی سٹیڈیم اور ملتان کے علاوہ تو کچھ دوسرا آپشن آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اور جو چانسے سے مجھے نظر آ رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ آہ دوبائی تو مجھے تو مشکل ہے لیکن ملتان یا راول پنڈی میں کسی ایک جگہ پر مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں کبل از وقت جو ہے وہ پلان ہونی چاہیے صحیح 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 مبین کیا کہیں گے آپ پاکستان کو تو ٹائم سے پہلے پریپیرد ہونا تھا آج کل ہمارے تمام اور تینوں بڑے جو سٹیڈیم میں اس میں کنسٹرکشن کا کام چل رہے آہ کیا شیڈیول نہیں بنا لینا چاہیے تھا کہ پہلے کون سے سٹیڈیم کا کام ہوگا پھر کون سے پھر کون سے ہم نے پچھلی سیریز بھی دیکھی پاکستان ورسیس بنگلہ دیش اس کے اب بھی ایک میچ ہے وہ کراچی سے لے کے راول پنڈی میں کروا دیا گیا تھا اب بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید دو میچز پنڈی میں یا پھر دو میچز ملتان میں کروا دیا جائیں اور ایک میچ کہیں پہ ان دونوں وینیوز پہ کسی ایک کو ملے گا آپ نے سمجھتے یہ لیک آف کارڈینیشن ہے یہ ان کے جو ڈیپارٹمنٹل لوگ ہیں جو وہ شاید ویل پریپیرڈ نہیں ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کہ کہیں پہ کسی ایک وینیو کے اوپر آپ دو لگاتا ٹیس میچز کرواتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کرکٹ کو آپ نے سمجھتے کہ پاکستان کرکٹ وورٹ اس معاملے پر ناکام نظر آ رہے ہیں نبید میں اہدے کے دو چیزیں ہیں میرے خیال سے آپ کے پاس سامنے ایک کلیر پکچر تھی آپ کو پتا تھا کہ ہم نے ٹیس تیریز بھی کروانی ہے اور ہم نے جو گراؤنڈز کی رینویشن اس کا کام بھی کرنا ہے اور پوری دنیا بلکہ ہر پاکستان میں تو ہر شہر یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں سٹیڈیوز میں کام ہو رہا ہے دیکھیں آپ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرنا چاہیں گے نا تو پھر تو آپ دیفنیلٹی ایکسپوز ہو جائیں گے اگر آپ کو پتا تھا سب کچھ آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کا کام تھا آپ ٹائملی چیزوں کو آناؤنس کر دیں تاکہ پھر کوئی بات ہی نہ ہوتی دیکھیں ہمارے پاس راول کی اپنے موجود تھا تو ہمیں اس کو ٹائملی آناؤنس کر دینا چاہیے ابھی بھی آناؤنس کر دینا چاہیے تاکہ مزید اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہی نہ ہو اس طرح کی بات ہی اس چیز کی نہ ہو جب ہم آناؤنس کر دیتے ہیں چیزوں کو آویلیویٹیز کے ساتھ سے تو پھر اس کے بعد اس پہ بات نہیں ہوتی بات کسی لیے ہو رہی ہے ابھی تک جو ہمارے پاس آویلیبل آپشنز ہیں ہم ان کو بھی آناؤنس نہیں کر پا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہاں پہ کسی جگہ جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیک آف کوڈینیشن صحیح یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آہ پراپرلی جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کبل از وقت کرنے والی تھی جس میں پی سی بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے میرے خیال سے صحیح حوائیں کے پاکستان کے سکار سے متعلق اور آپ کیا سمجھتے ہیں سکار میں کون ہونا چاہیے پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ایک تاریخی شکست پاکستان کو ملی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آدین آپ کچھ نئے پلیئیس کے ساتھ جانا چاہیں گے چیمپین کب بھی آج کل ہو رہے تو آپ کو وہاں سے بھی کوئی سٹف ملا ہے آپ سمجھتے ہیں کچھ تب کچھ بدلاؤ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے نوید بھی دیکھیں ریسنٹلی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو چیمپینز کب پاکستان میں چل رہے ہیں اور میں کعوش کو ایفیشیٹ کروں گا جو پاکستان کی ربورڈ کی ہے کعوش ہے کہ چلیں چیمپینز کب کروایا جا رہا ہے آگے ہماری چیمپینز ٹرافی بھی ہے پھر پانچ ٹیموں کو دوبارہ سے جو ہے وہ آہ بنا دیا گیا ہے اس میں آگے ٹی ٹوینٹیز بھی ہوں گے ٹھیک ہے اس میں پورٹیز بھی ہوں گے لیکن ایک چیز یہاں پہ پہلے ہم اس بیٹنگ آرڈر پہ آنے سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ جتنے بھی اگر ہم نے جو کرکٹنگ جو آہ ہم نے بڑھا دیا ہے کرکٹ کو ہم نے ریجنز کو بڑھا دیا ہے ہم نے مطلب یہ سارا کچھ کر لیا ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے جو جو مجھے شکایت نظر آ رہی ہے کہ آہ ریجنز کی جو پلے ایفز ہیں ان تمام کو بھی کونٹریکٹ ملے کے لیکن ہم نے کرکٹ کو سکویز نہیں کرنا ہم نے اس کو بڑھانے کی بات کی ہے تو میں ایکچل وے میں اس کو بڑھانے تب ہی بڑھے گی جب اس میں میکسیمم پروفیشنلز ہیں وہ انوالپ ہوں گے اور جتنی بھی پلیئرز ہیں آپ ان کو سیلیلیز پہ پیر رولز پر لیں کے آئیں گے اب اگر اٹھارہ ریجنز کی ٹیم میں ہیں تو میرے خیال صرف بیسک کونٹریکٹ ہے ڈومیسٹک کا وہ آپ کو اٹھارہ کے اٹھارہ ریجنز پر لے کے جانا پڑے گا اس کے بعد اب اس میں سے بیشک اٹھا کے بیشک کونٹریکٹ میں سے آپ لوگوں کو چیمپین کلپ آہ کپ میں لے ہیں ٹی ٹوانٹی میں ٹی ٹوانٹی والے کو دے ہیں ہونڈے والے کو ہونڈے میں لے ہیں فورڈے والے کو فورڈے میں لے ہیں اب اگر ہم بات کریں چیمپین کپ کی دیکھیں ہونڈے ٹورنمنٹ چر رہا ہے ہم نے دیکھا ہے پہلے تین تین میچز میں وہاں پہ تین سو پلس رنز ہوئے ہیں وہ چیس نہیں ہوئے اب آہستہ آہستہ جو فیصلہ بات کی جو پچھ ہے دیکھیں آپ اس پہ آہ جو 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 پرکور ہے وہ آہستہ آہستہ آپ گراس پتم ہونا شروع ہو رہا ہے اور واپس ٹیپیکل جو پچھ کھیلتی ہے فیصلہ بات کی اب اس پہ آپ کو سپن بھی نظر آتا ہے ارلی ہون آپ کو اس میں سین بھی نظر آتا ہے تو فیصلہ بات کا ٹیچ بھی ہمیں تمہارا سے نظر آنے شروع ہو رہا ہے کہ اس میں سپن بھی ہونا شروع ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تین ساڑھے تین سو رنز کے درمیان اگر ٹیمیں کر بھی رہی ہیں لیکن ایزی چیس پہ بھی جا کے جو ہے وہ نظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سوائے ہمارے تین چار آہ بھلے بازوں کے امام الحقی میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ امام الحق مجھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ کو پورا ون ڈے میچ میں آپ کو پچیس تیس آور بیٹنگ کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کے علاوہ جتنے بھی پیٹرز میں نے اس چیمپنز کاف میں دیکھے ہیں مجھے سب جلدی میں نظر آئی ہیں ٹو ایٹی چیز نہیں ہو رہا ٹو 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 ٹھرٹی ون چیز نہیں ہو رہا تو مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک تو جکے ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ہماری جو پلیئرز ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو لیک اپ جو ہے وہ میرے خیال سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دومیسٹک کرکٹ میں ون ڈے جو کرکٹ ہے اس کی کمی ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹیسٹ پاٹ کی تو سیملر لیکک دیکھ ابھی فورڈ ڈے کی بات ہم کرتے ہیں ٹیسٹ میچز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی اگنس جس طرح ہمیں کلین سیوپ کا اسٹوریکل جو ہے انہوں نے بھی اگنس پاکٹ چیز ہمیں بہت بیدلی ایکس پوز کر رہی ہے جسنا جلدی ہم اپنی غلطیوں کو آور کم کریں گے اور رائی جو فلیر ہیں ہم ان کو لے چیز ہے کہ امامل ہق کی بات کرتا ہوں امامل ہق جو پاکستان میں ون ڈے کی لیے اور ٹیسٹ کی لیے آپ کے پاس بہتری این اوپنر ہیں ہم کتنے چانسے دیں لیکن سر وہ بیٹنگ بیٹنگ تو آپ نے دیکھی ہے نا ان کی اگر بابر کے علاوہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دم سے جو نئے کھلاڑی آتے ہیں ہم ان کا دماز پہلے سی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم ان کو اپنے دریک جا کے جو لیجنس ہیں ہم ان سے جا کے کمپیر کرتے ہیں کہ یار یہ میں وہ مل گیا وہ مل گیا پرفارمز کرنا ہر پلیئر کا رائٹ بھی ہے وہ ہر پلیئر کی جاب ہے یہ کسی کا کوئی حسان نہیں ہے پاکستان کی ٹیم پہ یا کسی بھی ٹیم پہ جو پلیئر پرفارم کرتا ہے ہم اپنی جاب سمجھتے ہیں جو پلیئر تو اس کو جاب سمجھنی چاہیے نہ کہ اس کو جو ہے بہت بڑا کارنامہ سمجھنا چاہیے جو اس کو جاب سمجھتا ہے وہ دیلی بیسل پہ اس کو ہر دوسرے میچ میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جو کارنامہ سمجھتے ہیں میں آپ کو ایکسپرٹ یہ بات پوچھنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس جو پیسنگ اٹیک ہے وہ اب کیا رہا ہمارے پاس نسیم شاہ ہیں شاہین شاہ فریدی ہیں میرا خیال ہے شاہین شاہ فریدی تو آپ رینکنگ میں بھی تیرونے نمبر پر چلے گئے ہیں آئی سی سی کی ورلڈ رینکنگ کے اگر بات کر لیں میں ٹی ٹوئنٹی کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی تیرونے نمبر پر چلے گئے ہیں پھر آپ کے پاس اور کون ہیں آپ اس چیمپین کپ سے ہی کوئی پلیئرز ہیں کوئی فاسٹ بولر ایسے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لے کر جانا چاہیے اگنسٹ انگلینڈ دیکھیں نوید بھائی بات یہ ہے کہ بات ہم دوبارہ چیمپینز کپ کی کریں گے یا دومیسٹک کی بات کریں گے ہمارے پاس ایک ہی دور ہے جس سے ہم انٹرنیشنل جو ہے وہ پلیئرز ہیں ہم پیڈیوز کرتے ہیں پاکستان پر تو دومیسٹک ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اب اگر ہم چیمپینز کپ کی بات کرتے ہیں تو چیمپین کپ میں آپ نے پاسٹ بولر کی بات کی ہے میں اس پر بھی ہوں گا لیکن ایک چیز میں بھول جاؤں گا شاید لیکن چیمپینز کپ میں آپ بات کر رہے ہیں فیوچر کی آنے والے ہمارے بینٹ سٹرنز کی بات کر رہے ہیں آنے والے ہماری ٹیم سٹرنز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس میں جو فیوچر پلائنز ہیں کہ ہم اس میں نظر آ رہے ہیں کہ جو ہمارے فیوچر پلائنز ہیں ہم اس کو فل فل کر لیں گے اس تیاری کے ساتھ دیکھیں کسی بھی نے ٹھیک اختیارات دی ہیں منٹورز کو دی ہیں کیپٹلز کو دی ہیں یا وٹسوائیور ہیڈ پوچسز کو دی ہیں لیکن میرے خیال سے جب ٹیم کا کمبینیشن بن رہا ہوتا ہے اب چیمپینز کپ کی بات کرتے ہیں آپ نے بیس بیس لڑکے انیشلی آپ نے انناؤنس کیے پھر اس کو آپ نے مزید جو ہے وہ شارٹ کر دیا ففٹین کے سکارڈ پر لے گئے لیکن جو بیس لڑکے آپ نے ہر ٹیم میں انناؤنس کی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں اب ایک ایک ٹیم میں دو دو لیکس بینر ہیں جس طرح دیکھیں شداب ہے میں کسی کی اخلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہاں پھر بورڈ کو کام کرنا چاہیے انپورٹ دینا چاہیے ایک جامعہ قسم کی جو ہے پالیسی وضع کرنی چاہیے یہ جو لیکس پینرز ہیں یہ ہر ٹیم میں ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اگر وکٹ کیپرز ہیں تو یہ ہمارے جو لڑکے چار پانچ ٹواب کے ہم ان کو ہر ٹیم میں ایک ٹیم دال دیں گے اگر ہمارے پاس آس بیٹنگ آر ہونڈر ہیں یا پار ٹیم آس پینرز ہیں جس طرح دیکھیں کوئسٹنز تب ہی اٹھتے ہیں جب چیزیں آپ دیکھنا غلط کرتے ہیں اب ڈومیسٹک میں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ شدہ بھی ایک ٹیم میں کھیر رہے ہیں اسی میں اسام امیر بھی کھیر رہے ہیں اس کے بعد تیسرے لکھڑ کی بات کرتا ہوں آقب لیاقت کی آقب لیاقت کی جو ہے وہ بھی اسی ٹیم میں ہی ہیں ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم فیچر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈومیسٹک میں اپنی ٹیمز کو ان انداز میں لے کے چلنا چاہیے کہ ہم اس کو واقعی تیاری کر سکیں ابھی ایک کھیلے کا دو دب جائیں گے پھر جو وکٹ کیپرز کی بات کر رہے ہیں حسیب اللہ مجھے آپ بتائیں حسیب اللہ آپ کے جتنے بھی دو تین سال ہیں اس میں آپ کے جو ہے وہ میرے خیال میں بیترین پرفارمر ہیں ایز ای وکٹ کیپر بیٹر اب وہ بتائیں مجھے کہ وہ آپ نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو اس ٹیمپین کپ کو نظر آ رہے ہیں کھلتے وہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو وہ ٹھیک ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پی سی بی کو لے کے چلیں شہزیب خان کی بات کرتا ہوں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم ینگ بلڈ کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں ہم نئے لڑکوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو شہزیب خان جو آپ کے ورلڈ کپ میں جو ٹاپ جو ہے وہ رنسکورر تھا اس نے آگینس بنگلہ دیش میں رنس کی ہے بیتنی بھی سیریز انڈر نائٹین کی ہوئی پچھلے سال ان سب میں وہ آلموسٹ ٹاپ ٹاپ کورر تھا لیکن وہ لڑکا آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا پتا چلتا ہے بات میں کہ وہ کسٹوٹ ٹیم کی بیس لڑکوں میں بھی نہیں ہے بلکہ تیس یا پہنتیس لڑکوں میں ہیں ابھی تک تیس تیس پلیئرز بھی آناؤنس نہیں کیا گئے تو میرے خیال سے جب تک آپ جو ہے نا یہ ایک کمپلیٹ قسم کی جو سرجری نہیں کریں گے جی 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 مبینہ بات کر رہے تھے تو اس میں اس میں نبیر بھی آپ نے دیکھیں فارس بولرز کا ذکر کیا فارس بولرز دیکھیں ہمیں بھی اس میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں چاہتے پانچ فارس بولرز وہ لینے چاہیے ہیں جو ہمیں سپر فٹ مظر آ رہے ہیں جن کا تھوڑا بودا پاکستان سے ایکسپیئنس بھی ہے ٹاپ کارٹی پہ آپ کو ان کو رکھنا چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان شہین کا ٹور ہوا ہے پاکستان شہین کی ٹیم ہوتی ہے میرے خیال سے پاکستان شہین میں تو پاکستان شہین پر فارمر تھے وہ تحانداد تھا آپ دیکھیں وہ وزہ بول بھی اور وزہ بیٹ بھی آپ کو بڑا امپریس کر رہے ہیں آپ ان کو لے رہے ہیں لے کے آپ اپنی بیچ چلنٹ بنائیں آپ کو پہلے دکھائیں کرکٹ کیا ہے انٹرنیشنل نیول پر کسی لیکے سے میسج ہوتے ہیں آپ ان کو آہستہ آہستہ اس طرح کے لڑکوں کو آہستہ آہستہ اپنا اڑھد لینا شروع کر دیں تو پھر جا کے جب آپ لڑکے پھر کریں گے دومیسٹی کے لڑکے لیں گے پھر جا کے کامران غلام کی بات کریں آپ پر فران کی بات کریں آپ پرفارمنس کی بات کریں جب تک پرفارمنس کو ان کا ہاتھ نہیں ملے گا انٹیمیٹلی کبھی کی جو کرکٹ ہوا آپ کی بیچنی کی طرف نہیں جائے گی اور اس میں اگلی چیز میں ایک اور اپنی آفر کر دوں کہ ہر بندے کو چاہیے از ایک پلئر جو صرف پاکستان کی لیے جو اپنے ہندل پسٹنٹ ہے وہ دے کسی قسم کی جو لوبینگ ہے گروپنگ ہے ہمیں فل فور ان کو ختم کر کے پاکستان کو ساتھ سے آگے لے کے سرنا پڑے گا صحیح صحیح ٹھیک ہے مبین میں آنگا آئی سی سی کا جو دورہ ہے پاکستان کا ان کے وفت کا پانچ اکنی وفت پاکستان میں موجود ہے کل وہ کراچی میں موجود تھے انہوں نے لاہور بھی جانا ہے انہوں نے پنڈی بھی آنا ہے پھر کس کو وہ واپس پہ چلے جائیں گے وہ فلائے کر جائیں گے دبائی کے لیے میں جانا چاہوں گا وہ دو یہ تقریباً چار سے پانچ مہینے کے اندر آئی سی سی کا یہ دوسرا دورہ ہے یہ پاکستان کا کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین کا تو ہے ہی ہے بٹ وہ وریڈ بھی ہیں اس حوالے سے کہ چار مہینے کا ٹائم تو رہتا ہے ہمارا کوئی ایک سٹیڈیم ہے وہ بھی بیس پرسنٹ بھی تیار نہیں ہے ابھی تک تو چار مہینے کے ٹائم میں ہم کیسے اسی فیصد کام ہے وہ کنسٹرکشن کا مکمل کر لیں گے اور ایک ایسا کنسٹرکشن کا شہکار ہم بنانا چاہ رہے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان میں موجود نہیں ہے تو یقین ان اس میں ٹائم لگے گا آپ نے سمجھتے کہ یہ تھوڑا سا pneumonia سیچویشن ہے پاکستان کے لیے سر نوید بھی تھوڑا سا نہیں سافی ہadtا k suisوجیشن ہے یہ بالی اور دیکھیں جب ہم کسی کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کا ایک پورا ایک کلکولیشن کرتے ہیں کتنا ٹام لگے گا اس چیز پر اس کا ہم پورا ایک پلان کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جتنا بڑا پلان ہم نے کیا ہوا ہے اور جتنا بڑا ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں کذافی سٹیڈیم کو ٹائم بہت کام ہے ہمارے پاس اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کلکلیشنز جو ہے وہ جو تین کی تیاری ہے جو یہ پچھا رہے ہیں اب جب ان کی جس کمپنی سے ان کی بات ہوئی ہے تو اس سے ان کی کیا ڈیل ہوئی ہوگی الٹیمیٹری ڈیفنیٹلی بتایا گیا ہوگا کہ یہ ڈیلڈ ہے نا ہمیں یہاں تا کہ اسٹیڈیم سٹیار چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بیتنی بڑی دیکھیں اگر کذافی سٹیڈیم کو تھوڑا سی رینویٹ کر دیا جاتا دیکھیں پتلے کئی برسوں سے کذافی سٹیڈیم کھیلتا چلا آ رہا ہے نا ہم سارے اس میں میسیزز دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ساری ٹیمز کھیل دی رہی آ کے لیکن ہمارے چیئرمن صاحب جب اوپنلی میڈیم آیا کہ یہ کہیں گے کہ ہمارے سٹیڈیم اس کابل نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو ایک بڑی سجری کی جو ضرورت وہاں پہ تھی آپ نے پھر جا کے لیے ریکنسلٹ کر دیا آلمست پورے کا پورا سٹیڈیم ہی تو اس میں جا کے میرا یہ question mark آپ کا بھی valid ہے ہمارا بھی valid ہے کہ کیا ہم نے یہ ساری calculations کی تھی کہ اتنے اس time period میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا کام اتنے کم time میں possible تھا اور نہ اتنا بڑا step ہم کو لینا چاہیے تھا الکی بلکی جو رینویشن تھی جہاں پہ بہت ہمیں urgent business پہ required تھی وہ کرنی چاہیے تھے سر یہاں پر تو تقریباً دو طرح کی نظریہ ناس پہ کچھ لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ بارہ عرب روپے لگا کر کراچی پنڈی اور لاہور کے سٹیڈیم کو upgrade کر رہے ہیں تو اس سے تو دو نئے سٹیڈیم بن جاتے تھے اور وہ بھی full flash سٹیڈیم بنتے تھے لیکن پتہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہیں بٹ جو chairman صاحب ہیں وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں رینویشن بہت ضروری تھی آپ گریڈیشن بہت ضروری تھی پاکستان کے پاس ایسا سٹیڈیم نہیں ہے ہم زیادہ اس پر کے اوپر بات نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی پاکستان کے لیے alarming situation ضرور موجود ہے بات کریں گے اصیف ایلی کے حوالے سے کہا انہوں نے بڑی کمال کیننگ سے لی اور بڑے لمبے عرصے کے بعد وہ 50 score کرنے میں کامیاب ہوئے اصلاح وہ ساتھ 50 score کر رہے ہیں مبین بھائی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں آ جائے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکا جو بلکل بھی کہیں پہ کھیل نہیں رہا تھا اس کی کوئی زبردست position نہیں تھی اور ایک دم سے وہ 50 score کر کے یہ سوچنا چروع ہو گیا کہ وہ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں آ جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ بھی جائے گا جی ہاں دیکھیں نبید بھائی بات یہ ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کو جب آپ selection کے لیے دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کی جو ریسنٹ کرنٹ فارم ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے پھر اس فٹنس لیول کو دیکھا جاتا ہے اس کی فٹنس کس لیول کی ہے ریسنٹی تو میرے خیال سے آصف علی نے اتنا بڑا جو ہے وہ فرفارم نہیں کیا ریسنٹی کسی دومیسٹر کے کسی ایونٹ میں کہ میں یہ یہ کہہ سکھوں کہ آصف علی جو ہے اس کا کام بیک بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے حال دو کہ پاکستان میں نمبر چار پانچ اور چھے یہ ایسی بیٹنگ پلیس ہے جو ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میں ہمیں بالکل خالی نظر آ رہی ہے یہاں پہ بالکل جگہ ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ آصف علی آہ جب تک وہ ڈیلیور نہیں کرتے دومیسٹر میں پرفارم نہیں کرتے یا دوبارہ سے اپنی جو ہے وہ ساری چیز کو ثابت نہیں کرتے جب تک وہ بڑا رنز نہیں کرتے تو میرے خیال سے ان کا کامرائے کتنا آسان نظر نہیں آ رہا مجھے نبیت پہ صحیح کامران غلام کے بارے میں کیا کہیں گے دوسری سینچری سکور کیے میں پچھلے دو تین سال سے ذکر کر رہا ہوں بلکہ ہر کوئی بھی پروگرام دیکھیں ہر جگہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور انفرچنیٹلی کامران غلام کو پہلے بھی پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنا کے دو دفعہ ان کو میچ نہیں کلایا گیا ڈیبیو نہیں کروایا گیا کامران غلام نے اپی جا کے ریسنلی آپ کو اسٹلے میں بھی سوہ کر کے دیا ہے آپ کے اگر اب بھی آپ اس کو چانس نہیں دیتے تو پھر تو سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی بلکل بلکل اچھا مبین میں اگر آپ میں مطلب میں آپ یقین کریں اگر میرے سے کوئی پوچھے نا تو میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ اگر جیسے آپ بابر آزم کو فکس کر دیتے نا کہ وہ تو موجود ہیں کوئی اور ہو نہ ہو یا کپتان شان مسعود وہ موجود ہیں تو ایسے ہی میرے حال میں کامران غلام ہیں وہ بھی اب فکسٹ ہو چکے ہیں کہ انہیں اگینسٹ جو انگلینڈ ہے سیریز کا حصہ ضرور ہونا چاہیے دیکھیں میرے خیال سے تو کامران غلام کو آج سے دو سال پہلے پاکستان کھیجانا چاہیے تھا میرے خیال سے اگر تو دو سال پہلے آپ نے اس کو پاکستان کھلایا ہوتا نہ دیکھیں بات پھر وہ یادی ہے نا نوید بھائی ہم بالکل لاس مومنٹ پہ آ کے ہم کیوں چینس کرتے ہیں جب بالکل پانی سر سے گزر جاتا ہے آپ آج بیکسپس کیوں نہیں بناتے آپ لڑکوں کو کیوں نہیں جو ہے وہ بینچ سرنس کو مضبوط کرتے بینچ میں بٹھا کے لڑکوں کو گروم کیوں نہیں کرتے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے جب بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یاد آتی ہے نئے پلیٹس کی نئے چیروں کی پھر ان کو بھی آپ ایک دم سے کھلاتے ہیں کہ نمبر چار پانچے پر ہمارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے نا تو ایسے لڑکوں کو بھی آپ کو ایک ادار میچ میں کھلا کے دو تین میچ میں بٹھا کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس ایسے لڑکا نیا تیار ہوا ہوا بیٹھا ہوگا بینچ پر اب جو نیا لڑکا ہوتا ہے اس میں بھی پریشر ہوتا ہے آپ ایک دم سے اس کو ڈال کے ایک دم سے کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی میرے خیال سے کمران خلاف کو ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ اس کو لے لیں فورن ٹیم فورن سے پہلے آپ سادہ فران کو لے لیں آپ سلمان علی آگا کو پرمنٹ ٹیم کا میمبر بنائیں دیکھیں سلمان علی آگا آپ کو بولنگ بھی کر کے دیتا ہے آپ کو بیٹنگ بھی کر کے دیتا ہے ایک اچھا فیلڈر بھی ہے میرے خیال میں یہ لڑکے ہیں جن کو ہم مستقل طور پر چانسز دینے کے ساتھ ایک نئے جو ہے نا خون کی ضرورت ہے پاکستان کی ٹیم کو نئے بلڈ کی ضرورت ہے پاکستان کو نئے انرجیٹک قسم کے جو ہے اپٹیرز کی ضرورت ہے میرے خیال سے تو یہ دو تین نام جو میں نے آپ سے لی ہیں بولنگ میں میں نے آپ کے بات کی ہے ایز این آر اندرہ کے انداز خان کو آپ کو پرموٹ کرنا چاہیے آپ کو دکھانا چاہیے سپینس دینا چاہیے بینٹ پر بٹھا کے گیار یہ انٹرنیسل جو کرکٹ ہے وہ یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں پھر جا کے آپ آستہ آستہ منٹلی پرپیر کریں گے اپٹیرز کو پھر آپ جا کے مختلاب ہی سکتے ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا مبیر میری لاس سوال کوششن میں آپ سے کروں گا گیاریک کرسٹن کی کل ملاقات ہوئی ہے کوچز کے ساتھ بھی اور منٹورز کے ساتھ بھی وہ آہ چیپین کپ کا حصہ ہیں اور مسلسل وہ فیصلہ باد میں موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مزید سٹے بھی وہاں پہ کریں آہ آپ سمجھتے ہیں جو انہوں نے ملاقات کی ہے اہم امور تو کرکٹ کی یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے شاید کہ آہا کہ اب جو نیا ان کے پاس ایک چیلنج ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز ہے جو تین ویئر ٹیس میچیز کی اس کے لیے کون سا سٹف تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ کوچ ہیں جو یہ وہاں سے کوئی نیا ٹیلنٹ تراش کرنے کے موڈ میں ہیں کوئی نیا لڑکا اس بار اچانک سے پاکستان کی ٹیم میں ٹیسٹ ٹیم میں آ سکتے ہیں نفید بھائی آہ دیفینٹی دیکھیں ایک ایک تو چیز یہ کہ جو کام کرنے کا انداز ہے بڑا سٹیٹ فرپڑ آدمی ہے وہ ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اپنی جاب سے بلکل لائل ہے جو پاکستان کی ٹیم ہے اس کے لئے وہ لائل ہے اور اصل جو چیز ہے وہ یہ نوید بھائی دیکھیں مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے مسئلہ آ رہا ہے ہماری جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ہم جو میچیز کھیر رہے ہیں ہم کہاں کہاں پہ لیک کر رہے ہیں بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور انگلینڈ کی ٹیم میں تین ٹیس میچیز کی سیریز کے لئے پاکستان آئے گی اور اس کے لئے جو شیڈیول ہے وہ جلد ہی جاری کر دیا جائے گا اب بھی فیلال وقت وہاں ہے بریک ہے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک بات کریں آج پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور انگلینڈ کی سیریز کے حوالے سے لیکن ہم بھی بات کریں کہ پاکستان میں کھیلوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور پاکستان میں ایک نئی گیم ہے وہ متعارف کروا دی گئی اس میں بات کروں پاکستان بال انڈیک ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے یہ گیم تکریباً آر دست مہینے ہوئے پاکستان میں انٹریڈیوز کروا گئی ہے اور اس پہ بات کریں گے کہ ہاکی کی یہ نئی شکل پاکستان کے متعدد شہروں میں کھیلی بھی جا رہی ہے اور بڑی پسند بھی کی جا رہی ہے اسی فیڈریشن کی آج یہ کیپنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انام الحق اور انام الحق کے وہ پریزیڈنٹ ہیں صدر ہیں بال انڈیک ساتھ موجود ہیں ملک نومان اور ملک نومان نے چیف ڈیریکٹر ہاکی ٹیک فیڈریشن کے سر خوش آمدید کہتے ہیں مصبا انام اور آپ ومنٹ کی ڈیریکٹر نے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ پر ایک نئی گیم کی شروعات کہہ رہے ہیں پاکستان میں اٹھ دس مہینے سال تو کوئی میٹر نہیں کرتا میرے حال میں اس طرح کے کاموں کے لیے فیڈریشن پھر پوری کیابنٹ آپ نے اس کی بنائی پھر آپ نے ایونٹ کروائے اس کے سب سے پہلے تو میں مبارک بھات بھی آپ کو دوں گا اس حوالے سے کہ پاکستان کے سپورٹس ڈسپلن میں ایک نئے ڈسپلن کا اضافہ ہوگا ہے نمبر دو کیسے یہ کہاں کی گیم ہے کہاں سے آئی آپ تک کیسے پہنچے اور آپ نے کیسے انٹرویش کروایا ہے پاکستان بسکل یہ کینیڈا کی گیم ہے اور آئی ساکی کی شورٹ فارم آپ اسے کہہ سکتے ہیں آئی ساکی ایک مہنگی گیم ہے مہنگی ترین گیم اسے کہہ سکتے ہیں آپ تو لوگ اسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس کو کھیلنے کے لیے لوگوں نے کلیوں میں کھلنا شروع کیا اسے چیک ہے تو جب کلیوں میں لے کے آئے تو پھر آئی سکیٹس جو ہیں وہ یہاں بہا پہ یوز نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے جوگرز میں کھلنا شروع کر دیا تو جوگرز میں جب اسے سٹارٹ کیا تو اس کا نام بال انڈے خاکی نام سے پڑ گیا اور وہاں سے پھر 1985 سے اس کی سٹارٹ ہوئے وہاں پہ تو وہاں سے بڑھتے بڑھتے اب مختلف دنیا کے جو کنٹریز ہیں ورلڈ کی اس میں چل رہی ہیں گیم یہ اور اس کا جو ہیڈ آفیس ہے اس لواقیہ میں ہے یورپ میں اور ورلڈ کے جو پریزنٹ ہے جیلوسلا وہ پاکستان آئے تھے ریسنٹلی انہوں نے پاکستان میں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں سونپا اس کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا اور یہ نمان بھی میرے ساتھ ہیں ہم نے انٹرنیشنل ایونٹ بھی کھیلا دبائی میں ریسنٹلی اور مطلب ان سات سے آٹھ مینوں میں پاکستان میں ہم نے اللہ کے شکر ہے کام کر لیے نمان یہ کتنا کتنی ایک ملک ہیں جو اس کو کھیلتے ہیں سپیشلی اگر ہم ایشیا کی بات کر لیں اگر ہم یورپ کی بات کر لیں جو سراب بات کر رہے تو دنیا کی کتنے ایک ملک ہیں جو اس کو اس وقت 36 کنٹریز ہیں جو اس کو کھیل رہی ہیں اور مزید چار کنٹریز انہیں اور چاہیئے ہیں اولمپکس میں جانے کے لیے یہ اولمپکس کے لیے بھی کوالفائی کر رہی ہیں اور ایشیا کی جیسے اب بات کر رہے ہیں ایشیا میں نیپال انڈیا اور پاکستان کھیل رہے ہیں اور ابھی جوائن کرنے جا رہے ہیں تو الحمدللہ کافی کنٹریز کا اضافہ ہو رہا ہے چھیک ہے ملک نومان بھی محصد موجود ہیں آپ ڈریکٹر ہیں ملک صاحب اور ایک نئی گیم اور نئی گیم میں کی شروعات کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ گیمز کو ویسے اتنی زیادہ جگہ نہیں ملتی اتنا سپیس اتنا بجٹ نہیں ملتا اس وقت میں ایک نئی گیم کا لانا اب کتنا بڑا چیلنج ہے چیلنج تو جس طرح انام بھائی نے کہا ہے چیلنج تو پتہ ہی آپ کو پاکستان میں کوئی بھی کام کریں تو چیلنج تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پہلے کینیڈیا نے ان سے رابطہ کیا تھا تو میں نے کہا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سپورٹ کی مطلب ہم کرکٹ کو لے کے فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی گیم میں بھی ہمیں انٹرنیشنل لیول پر ہمیں بالکل سپورٹ ملتی نہیں ہے جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا ہے کہ سپورٹ کے لیے آپ مجھے جہاں بھی کہیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور انشاءاللہ میں مطلب فیوچر میں کوئی بھی سپورٹ ہے آپ جب ینگ سر کو دیکھتے ہیں کہ اب ایک موبائل ہے اسی میں ہی سارا کچھ آ گیا ہے تو وہ فیلڈ سے اٹھ کے بل گراؤنڈ بلکل ویران یا تو ہے ہی نہیں ہے یا ویران ہے تو میں نے کہا کہ کوئی بھی سپورٹ ہو آپ جس طرح یہ پہلے فوٹبال میں تھے انہوں نے مجھے ایک دو دفعہ کہا تو میں نے کہا جو میری کپیسٹی ہے میں اس میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو اسی حصے میں جب یہ انہوں نے کینیڈین نے یہاں پہ ویزٹ کیا تو ہم نے انہوں نے بڑا برکور ویلکم بھی کیا اور انہوں نے بڑا بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اور اسی حصے میں ہم نے اپنا ایک گراؤنڈ بھی کوشش کیا کہ اس کے لیے مطلب اس کو اپنے اپنی طرف سے شروع کریں پاکی جگہ پہ چھوٹا ٹرف اس کے لیے اتنا زیادہ 30 بائی 50 کا چاہیے کوٹ مطلب اس طرح زیادہ سپیس نہیں لیتا ہے تو گیم بھی بڑی اگریسیو ہے بڑا مطلب اگر آپ دیکھیں اس کو تو کھیلیں تو زیادہ مزا ہے بلکل آپ ہمیں انوائٹ کریں گے ہم ضرور آپ کے ساتھ کھیلیں گے ہمیں بہت دل ہے اس طرح کی نئی گیم اور نئی نئی چیزوں کو انٹروڈیوز کرنا نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے دیکھی نہیں تھی نا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید کیونکہ میں کرکٹ کو زیادہ دیکھتا رہا ہوں ہم نے زیادہ پاکستانی زیادہ کرکٹ کو ہی کرتے ہیں لیکن میں ہم نے ایک نیشنل سیریز چیمپینشپ کروائی ہے تو اس میں میں نے اس کو نزدیک سے دیکھا تو بڑی اگریشن بڑی لڑاکی گیم آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بلکل 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 اس میں گلوز اور اس میں آپ کو ہیلس مٹ گر آپ کو اس میں سیفٹی آپ کو مست ہے مصبا مرسط موجود ہیں اور اب مصبا سے بات کریں گے یہ ڈریکٹر ومن ہیں اور مصبا پھر سے وہی سوال کہ مشکل ہوتا ہے کسی نئی گیم کا حصہ بننا کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں جب گیم انٹروڈیوز ہو جاتی ہے جب اسے لوگ کھلنا شروع کر دیتے ہیں وہ کمرشلائز ہو جاتی ہے ٹیلیوین کے اوپر آ جاتی ہے دن تو لوگ انوال ہو جاتے ہیں پر مشکل ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو گراس روٹ سے اے بی سے شروع کرتے ہیں تو کتنا بڑا چیلنج ہے یہ اور کہاں تک لے جانا چاہ رہے ہیں آپ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ اگر گلز کی بات کریں آپ ومنز کے لئے میں بات کروں گی کہ وہ جب ان کے لئے بات کرتے ہیں ہم ایسی گیم کی کرکٹ بھی گلز آپ کے دیکھ لیں پاکستان کی بہت پیچھے چلے گی ہیں جو میں نے گیم کرکٹ سمجھ جاتی اس میں بھی نہیں ہیں پاکستان کی گلز تو باقی اور گیمز میں بھی بہت پیچھے ہیں تو ہم لوگوں نے پھر یہ کہا کہ ہم نے اسی نیشنل چیمپینشپ میں ہم نے اپنی گلز کو بھی نکالنا ہے ان کی ٹیم بنانی ہے تو ابھی سیالکورٹ میں ہوئی تھی نیشنل چیمپینشپ اس میں ہماری چار گلز کی ٹیمز تھی ٹھیک ہے وہ آئیں ہیں ہم لوگوں نے بقاعدہ ان کے والدین سے پرمیشن لی ہے یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا ٹھیک ہے ان کو ہم لوگوں نے موٹیویٹ کی ہے جو بچیاں گیم کھیلتی تھی ان لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ گیم ہے اس کا اے بی سی سٹارٹ کی ہے مطلب ان کو ہاکی تک پکڑانا سکھائی ہے کیونکہ بلکل ان کے لیے ایک نئی چیز تھی ان کو بتایا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے پھر ان کی بہت اچھی ٹریننگ کروائی ہے ٹریننگ کیمپ لگایا ہم لوگوں نے اور وہ یہاں پہ راولپنڈی میں ہم نے کروایا ہے مطلب ڈیفرنٹ جو ہے شہر جو جہاں جہاں جس سے کلب آیا ہے وہاں ان ان شہروں میں وہ کرائی گئی ہیں پھر اس کے بعد بچیوں کو لے کر آئے ہیں وہ سیالکورٹ میں چار ٹیمز تھی جنہوں نے حصہ لیا ہے اور جس میں ملتان کی ٹیم تھی سیالکورٹ کی تھی راولپنڈی کی تھی اور سوریسلاباد کی اور ساتھ میں گجرات کی تھی تھی ان چار میں تھی اور ساتھ میں انہوں نے مطلب بڑا اچھا پرفارم کر کے دکھایا اور سب سے بڑی بات ایک ٹیم ایسی تھی جنہوں نے ابائے کے ساتھ کھیلیا بچیوں نے ابائے پہنے ہوئے تھے اور وہ بڑے اچھے سے پرفارم کر رہی تھی اور ہمارے فورنرز بھی حران ہوئے کہ اتنے بگ بگ ڈرسز میں یہ بچیاں کھیل رہی ہیں کیسے؟ بلکل پر خیر اس کے لئے تو ان کے لئے انام بھائی آپ نے گیم انٹروڈیوز کروایا ہے آپ اس کے رولز ریگولیشن کس طرح کے ہیں؟ میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے کوٹ اس کا ترٹی بھی فٹی میٹر سے بات آدھی ہے ملک صاحب نے اور کیا ہے اس میں؟ یہ جو ہاکی ہے اس کا سائز کیا ہوتا ہے؟ بالکل پر اس میں جو گلپز ہوتے ہیں اس کا پرپوس جو ہلمٹ ہے افشین پیڈ ہیں ان کے پرپوسز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے کوٹ کا سائز جیسے کہ نمانو میں اپنا ہے کہ اس کے 30 بائی 50 منٹر کا منیم کوٹ ہے اس کے بعد جو ہاکی کا سائز ہے آپ اگر کھڑے ہونا تو آپ کے چند تک ہاکی آنی چاہیئے اگر آپ اس سے بڑی ہاکی تو آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہاکی مختلف سائز میں ہوتا ہے لیکن اس کے جو کرو ہے اس کا سائز بھی ہوتا ہے سائز سیکس فیٹ کی ہوتی ہے لیکن اس سے آپ کٹ کر سکتے ہیں تو چاہے آپ چھوٹا بچہ بھی کھیڑا ہونا تو اس کا جو کرو ہے وہ اتنا ہی رہے گا جتنا سٹینڈ ہاکی کا لیکن صرف لمبائی اس کی کٹ ہوتی ہے تو تو بال فائبر کی ہوتی ہے فائبر اور ربر کا میکسٹر سے بال بنی ہوتی ہے بلکو اتنی ہلکی بھی نہیں تو اس کے بعد گلوز اور ہیلمٹ اور شین گارڈ ان کا سب سے بڑا پرپس جو ہے سیفٹی پرپس ہے کیونکہ یہ گیم جیسے کہ نمان بھی نہیں بتایا کافی اگریسیف گیم ہے اسے آپ وہی گیمز کا میکسٹر کہہ سکتے ہیں کبٹی اس کے بعد فوٹبال اس میں آپ پاؤں سے بھی کھیل سکتے ہیں اس میں آپ ہاتھ سے کیچ بھی کر سکتے ہیں آپ بال کو اگر ہاکی نہیں لگتی تو آپ پاؤں بھی مار سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اوپر جا رہی ہے تو آپ بال کو کیچ کر کے نیچے رکھ کے یوز کر سکتے ہیں تو مطلب گلوز کا بھی پرپس یہ ہے اس کے بعد اس کے شوز ایک سپیسکلی شوز ہوتے ہیں اگر ہم یورپ یا کئی اور جگہ پہ جا کے کھیلتے ہیں تو وہ ہاں پہ ہمیں شوز پروائیڈ کریں گے کیونکہ یہ بال بہت سپیڈ میں جاتی ہے اس ہاکی میں کافی لچک ہوتی ہے جب یہ جو ہماری فیلڈ ہاکی ہے اس میں نو ڈاؤٹ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ فیلڈ ہاکی ساتھ کی گیم ہے بالکل اس سے ملا رہا ہے لیکن اس ہاکی میں فائبر کے بنانے کی وجہ بہت زیادہ لچک ہے ایک تو ہوتا ہے ہاکی کیونکہ میں ہاکی کھیلتا رہا ہوں اور میں رائٹ آٹ کھیلتا تھا ہمارے ٹائم میں میں دوزر سات آٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ ہاکی یہاں سے اٹھا کر تو آپ پہ ہٹ نہیں کر سکتے تو وہ آپ پہ فاول کرا دیتے ہیں یہاں پہ تو آپ کیسے اس میں کیا اسی طرح سے آپ شرڈر لیور سے اوپر ہاکی نہیں لے کے جا سکتے اور اس میں آپ کو جیسے میں لچک بتا رہا ہوں کہ آپ لچک سے ہاکی کو ماریں گے تو بال اتنی سپیڈ سے جاتی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی بہت بال جہاں پہ لگے گی ہمارے جیسے نوانوی بتا رہے تھے کہ سیال بورڈ میں ایک لڑکے کو یہاں پہ بال لگی تھی تو وہ انجری ہوگی تھی اس کی کافی زیادہ تو وہ کھیل نہیں سکا تھا اس کے بعد تو سیم بہت بہت زیادہ بہت زیادہ اکریسی پیامی تو سرفیس کس طرح کی اس کی ہونے چاہیے سرفیس ہموار ہونی چاہیے چاہے فرش آپ یوز کر لیں چاہے آج کل جو مائٹ ہوتا ہے گراس نہیں ہو سکتا اس میں ٹائلز یوز ہو سکتا ہے ہارڈ سرفیس ہوتی ہے یہ انڈور ہے یا آؤڈڈور ہے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 30 میٹر میٹرز کا بھی ہوتا ہے اور میکسیمم کتنا بڑا کورٹ ہو سکتا ہے میکسیمم 40x60 میٹرز کا ایک پاکستان میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چیلنج ہاں ہمارے لیے ہمارے پاس بہت سے اچھے لوگ ہیں جیسے نمان بھائی ہیں نکاش بھائی سیال کورٹ سے اس سے طرح ہمارے پاس موجود بھی ہوں گے دعوت بھائی ہیں سیال کورٹ سے وہ ہمارے افیشل سپانسر ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ انشاءاللہ سپانسر کی مزید آگے لوگ آئیں گے ہمارے پاس الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیم ہماری بہت اچھی ہے جیسے نکاش بھائی نے ہاکی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں ہاکی انہوں نے پاکستان میں منفرکچر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہاکی اور گلوز کی جو کہ پاکستان میں اس سے پہلے نہیں بنتی تھی نکاش بھائی نے جب فارنرز آ رہے تھے ہمارے پاکستان میں تو تین دن ہر رہے گئے تھے نکاش بھائی نے کہا جی میں آج بنا کے کوشش کرتا ہوں نکاش صاحب نے کہا تو انہوں نے تین دن میں ہاکیز بنا کے دیں ہمیں اچھا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ٹیم کتنی اچھی ہو سکتی ہے بلکل بلکل ملک صاحب میں آپ کی طرف آنا جاؤں گا اور میں آپ سے جانوں گا کہ یہ ایکسپنسیو ہے عام بند بچہ سے کھیل سکتا ہے یا کچھ تو ایکسپنسیو ہے یہ گیم تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن ان کو اس سے پہلے ہو اور کٹس کس ٹائپ کس کی ہوتی ہیں ایکسپنسیو تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو بینیفٹ یہ ہے نا کہ ایک دفعہ آپ نے یہ پرچیز کر لی نا تو اگر آپ کلب لیول پہ جاتے ہیں کلب نے اپنا ایک کٹھا کر لیا چھ سات بندوں کا تو اس میں آپ زیادہ بندے اس میں وہ کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ ایک دفعہ پرچیز کر لیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے ایک پلیئر ہے وہ خود ہی پرچیز کرے خود ہی لے کے آئے خود ہی کھیلے پھر گھر لے جائے تو وہ تھوڑا سا اس میں ہو جائے گا لیکن ہم انشاءاللہ جتنے بھی کلبز ہیں ان کو ہم سپورٹ بھی فائنینشلی بھی کریں گے کر بھی رہے ہیں یہی کوشش ہے کہ مطلب کہ اگر ایک کلب ہے وہ اپنا پرچیز کر لے اگر نہیں کر سکتا تو ہم اس کو بیک کریں گے انشاءاللہ تب بھی یہ پورے پاکستان میں یہ پھیلے گی اور ایزی لی بچوں میں اس میں زیادہ ہونا چاہیے نمبر پلیئر ہیں جو وہ کتنے ہوتے ہیں نورملی کم سے کم بھی اور زیادہ سادہ کتنے ہو سکتے ہیں کم سے کم تو چار ہوتے ہیں ایک کیپر اور تین پلیئر جی جی ٹھیک ہے اور میکسیمم سکس تک جاتا ہے میکسیمم سکس تک جاتے ہیں اور ایک چیز کی میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس کیم میں ہم نے پلیئرز پہ کچھ بھی نہیں چھوڑا پلیئرز نے اپنے لیے کوئی سامان نہیں لینا پلیئرز نے اپنے لیے کوئی جو ایکس پر نہیں خریدنا ہم نے کلبز یا فیڈیشن کا اس کی رسپانسیبیلٹی دی ہے وہی سامان اکٹھا کریں گے پلیئرز نے صرف آکے کھیلنا ہے اور گراؤنڈ جیسے کی نمانوی نے بتایا کہ گراؤنڈ اس کا ہم انشاءاللہ بہت جل تیار کر رہے ہیں زمین انہوں نے خود وقت کی ہے اس گراؤنڈ کے لیے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے گوبر بھی کام کر رہے ہیں یہ کہاں پہ تیار کیا جا رہی ہے یہ بلو ورڈ سیٹی آپ نے سنا ہوگا وہاں پہ ان کی اپنی سسائیٹی ہے وہاں پہ ہم تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا ایک اور ایشو کے گیم نہیں پھر آپ ومن کے لیے پاکستان میں جیسے آپ نے پہلے بات بھی کی ہے کہ ومن کے لیے اور ایشو تو یہ دو ایشوز اکٹھے ہو گیا آپ نے کوئی پاکستان میں کوئی لڑکیا ایڈینٹی فائی کی ہے کہ جو یہ کھلنے کو تیار ہیں آمادہ ہیں کوئی ٹیم بنی ہے پاکستان بلکل آگے آگے جیسے جیسے لوگ سن رہے ہیں بہت انٹرسٹ لے ہیں اور گرلز کالجز سے نکل رہی ہیں یونیورسٹی سے ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں لوگ ڈیفرنٹ ٹیمز میں لوگ ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں جی ہمیں آپ موقع دیں ہم آئیں گی ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ پکارنیسا کالجز کی گلز نے رابطہ کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے پیج پہ دیکھا ہے اچھا ڈیفرنٹ لوگوں نے سٹیٹس لگایا تھا ہم نے وہ پیج اوپن کیا ہے سرچ کیا اس پہ دیکھا ہے کہ بڑا اچھا چانس مل رہا ہے گلز کو تو آپ ہمیں کیا چانس دیں گے پھر میں نے انہوں نے بتایا کہ آگے آپ لوگ آئے کلب لیول پہ آئے آپ لوگ کھیلے پہلے نیشنل لیول پہ کھیلے پاکستان میں اس کے بعد انشاءاللہ جیسی ہماری سیلیکشن ہوگی پھر ہماری ٹیم یورپ جائے گی گلز کی اور اسی طرح پھر یو ایس سے جائے گی انشاءاللہ نیکس ٹیئر صحیح انہوں نے پاکستان نیشنل ٹیم کتنے لڑکتے آ رہے ہیں اور کتنے ہیں جو آگے جیسے ہم ابھی بات کرکے کرکٹ کے حوالے سے کرتے ہیں کہ بنچ سٹرنث پہ آپ کے پاس میں بنچ پہ کتنے لوگ اور موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ گیم سیمیلر ہے فیلڈ ہاکی سے صحیح ہے تو اس میں ہم نے پلیئرز کو فیلڈ ہاکی سے لینا سٹارٹ کر دیا اور فیلڈ ہاکی کے پلیئرز ہیں کافی مطلب میں آسکتا ہوں اس میں میں رائٹ آؤٹ چلتے ہیں بلکل ضرور آسکتے ہیں فیلڈ ہاکی کے پلیئرز میں کافی انٹرس بھی لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہاکی میں ہماری کتنا ڈاون پال آیا ہے تو وہ لڑکے اس میں سکوپ دیکھ رہے ہیں اپنے لیے فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے کھیلیں گے تو ہم اچھا اس میں فیوچر بنا سکتے ہیں تو جہاں تک رہی پلیئرز کی بات لازم سکسنین پلیئرز گئے تھے دوبئی میں فیب میں اسی ائر کو ہم وہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹسپیٹ کیا تھا ہم نے انڈیا وہاں پہ آئی تھی اس سے بعد یورپ سے کافی ٹیمیں آئی تھی کینیٹا سے آئی تھی یو ای کی ٹیم نے پارٹسپیٹ کیا تھا تو وہ ہمارا ایک سٹارٹ تھا پہلا ایونٹ تھا تو الحمدللہ وہاں پہ بھی انہوں نے ہمیں سراحہ ہے کہ پاکستان کے بوائز میں سب سے زیادہ جوش سے کھلتے ہیں تو انہوں نے پھر اسی لئے پاکستان میں آنے کو کہا جی ہم پاکستان میں آئیں گے تو ہم پاکستان کو اس گیم میں آگے لانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی چیمپینشپ جو ہوئی تھی اس میں سے جو میری نظر کے دورہ مطابق تیس سے بتیس لڑکے ایسے ہیں تھرٹی سے تھرٹی ٹو جو اس گیم کو آگے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکتے ہیں تو اب انشاءاللہ جلد ہی ہم نمبر میں نیشنل چیمپینشپ کروائیں گے اسلام آباد میں تو وہاں سے پھر ہم اور لڑھو گئے اس کا ملیفٹ یہ ہے کہ ایسے ایج ہے اس میں ایج کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ایک دیفرنٹ کریگریز ہیں ایسے ایج ہے تھرٹی فائی پلس ہے تھرٹی پلس ہے ٹوانٹی پلس ہے ٹوانٹی پلس ہے ابھی تک آپ لوگوں نے اس میں انٹرنسٹ کتنا آپ اس گیم میں بہت آگے جا سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی اس میں کمپیٹیشن کم ہے گرلز کی ایمٹس میں بوائز تو انہوں نے ہمارے دبائی میں دیکھ لیا تھے لیکن پاکستان میں جب انہوں نے آکے گرلز کا ذکر کیا گرلز کو پرومیٹی کیا تو گرلز اس کے بعد کافی سیالکورٹ سے خاص فرپی نکاش بھی کے ایریا سے وہاں سے تو گرلز ابھی جیتی بھی تھی جو چیمپینشپ ہے وہ سیالکورٹ گرلز کی جیتی تھی اور لاہور جیتا تھا بوائز میں تو اس وجہ سے گرلز میں کافی زیادہ اس میں آپ کو پتا ہے گرلز کو جب تک آپ فیسیلیٹیز دیں گے آپ وہ کلتی رہیں گے اور پیرنٹس بھی جو ہیں وہ یہی مانگتے ہیں کہ ہماری گرلز میں میں خیال میں نکاش مبصد موجود ہے نکاش السلام علیکم بات کریں کہ آپ سے آج کیابنٹ موجود ہے ہمارے پاس آپ کی کیابنٹ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بڑی زبردست قسم کی بڑی یونیک گیم آپ نے سٹارٹ کی ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں اور اس نئے گیم کے حوالے سے کیا کہیں گے سید بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جاتا ہے یہ پاکستان کے جو ہمارے پیل جاتا ہے سب سے بہت تو پاکستان میں ورلڈ کے پیلٹ ہونے نہ یہ بڑی چیما ہے یہ نام بات ورلڈ کا پیلٹ گیٹر پاکستان میں آیا ہے جس نے یہاں ہاں دیکھا ہے کہ پاکستان کے بچوں میں اور بچوں میں بہت زیادہ کیا رہا ہے اور اس گیم کو چطرہ یہاں پروپ مل رہا ہے اور چطرہ ہمچنا زیادہ کیا رہا ہے انشاءاللہ پاکستان میں یہ ہماری انٹرنیٹ کا تینک جو پیٹ رہیں کہ یہاں سے سب سے زیادہ پاکستان میں بہت بہت میں خلوز دی ہے اس کے اندر چوچن نظر آئے گا اگر چوچن نظر آئے گا پاکستان کا نام دی جوانا انشاءاللہ پاکستان ہوگا وہ آپ نے بنا دیا ہے یہ کیا سپیرٹ ہے گیا جذبہ ہے یہ مطلب آپ کہنا چاہیں گے پاکستان میں سپورٹ کی پروموشن کے لیے جو کام کرتے ہیں آپ مطلب آپ کے دوست اور ٹیم مضبورت ہو میرے ساتھ جو ٹیم کی بلکہ ان کی ٹیم کا حمیث ہے انام بھائی کی ٹیم کا حمیث ہے ان کی کاوش ان کی کوششیں ہیں اور ہماری چھوڑ کی سکر ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کامیاب کرتا ہے جب انسان محنس کوئی بھی کسی چیزے بھی کرتا ہے یا کسی پوجیکت میں بھی کرتا ہے کل کام مشکل نہیں ہوتا جب آپ کی ٹیم مضبورت ہوگی آپ کو بہت زیادہ ہرڈلز ہاتھ نہیں ہیں لیکن وہ کام جب آپ راسروف لیول سے کرتے ہیں پہلے کس کے ہیں کلپیاں کرتے ہیں پھر کلپیاں کر کے چیزتے ہیں اور کلپیاں کرتے ہیں کلپیاں کرتے ہیں مقادمی پر اینام صاحب نے ان کا بوچھت کیا انہوں نے جب ہمیں مقادمی چیزتے ہیں چیزتے ہیں ہماری موڈل تاکیشن سے زیادہ جو ہماری موڈل تاکیشن سے زیادہ اس عوام نے چیزتے ہیں چیزتے ہیں چیزتے ہیں ہم سپورٹ کیا اور اسل جو کام ہے سپورٹ کے ساتھ کرتا ہوتا ہے جب کچھ کام ہلتا کرتا ہے تو اگر اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نکاش ٹھیک ہو گیا نکاش بہت کم ٹائم میں ہمارے پاس ہم کبھی آپ کے سارے کیپنٹ کو بھی آپ کو یہاں انوائٹ کریں گے بہت شکیہ آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے پھر سے ایک بات کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مزید ترقی بھی دے آپ لوگوں کو میں آخری سوال کی چاہتے ہیں پاکستان سپورٹس بوڑ سے پاکستان گورنمنٹ سے انشاءاللہ پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان گورنمنٹ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم اپلائی کریں تو اس میں ہمارا ساتھ دیں جیسا کہ میں آپ کو نکاش بھی کا بتایا جیسا کہ افیشل سپونسر میں نے دلٹا سپورٹس کا بتایا دلٹا سپورٹس کے میں آپ چھوٹی سی آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس ٹیم کا بیڑھا اٹھا نیشنلی انٹرنیشنلی کہ ہم آپ کو کٹس اور ہر قسم کی ٹریک سوٹس جی پاکستان ٹیم کے لیے ہر قسم کی ٹریک سوٹس وغیرہ جتنی بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں اگر آگے ہمارے پاس ساتھ آئیں گے تو پلیئرز کے لیے کھلنا مشکل نہیں رہے گا آپ جب پلیئرز کو پریارٹی دیں گے نا تو پلیئرز خوشی سے اس گیم میں آنا چاہیں گے تو ہمارا مین مقصد ہے پلیئرز ملک سب کیا کہیں گے آپ بس یہی جی گورنمنٹ سے اگر آپ نے کہا ہے تو گورنمنٹ سے یہی سپورٹ چاہیے کہ ہم خود اپنے نئے کوشش کر رہے ہیں لیکن جب بھی کوئی مطلب اس طرح کی گیم آتی ہے جس طرح آپ نے کہا ہے وہ چیلنجز ہیں تو یہی ہے کہ پلیئرز ہمارے ہوں گے جب کوئی انٹرنیشنلیٹ ٹوئر وغیرہ یا جو بھی ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ ٹرکٹ کو چھوڑے نا بے شک لیکن اس میں بھی وہ حصہ لیں زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں ہمارے مطلب آپ کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے نا اب یہ نہیں یہ اب آقی جس طرح آقی جو آپ کی ہے نا جو آپ کھیلتے بھی رہے ہیں تو وہ تھوڑی سے کمپلیکیٹڈ ہے فاؤلز وغیرہ بہت زیادہ اس میں فاؤلز ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک آدھ فاؤل ہے ہاں تو اس میں پیشن اگریشن وہ سارا کچھ ہے تو بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے جب بھی آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیوز ہم آپ کو شیئر کر دیں گے دیکھیں گے تو آپ کو انٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا مصبا کیا کہیں گی بلکل یہ ہی کہیں گے گورنمنٹ سے کہ آپ ریجسٹریشن کے ٹائم پر جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں اور اس کو پر موڈ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مصد موجود تھے انام الحق ملک نعمان اور مصبا موجود تھے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں ایک نئی گیم انٹرسٹ کروائی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ گیم بھی ترقی کرے گی پاکستان میں کسی نئی گیم کے لئے یقینی تو بکاکہ مشکل وقت ہوگا لیکن انہوں نے آتے ہی اپنی چینپینٹشپ وہ کروائی ہے اور اس کے بعد کمال کا کام کہ پاکستان کی نیشنل ٹیم نے بیر کا وزٹ بھی کیا ہے اور آئندہ اپنے پاکستان یورپ کے لئے وزٹ کرے گا آج کی شو سے اپنے ہوسٹ نویر کھوکر کو دیں جاتے ہیں طلاب